تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید اس ٹیٹوریل میں ہم ایک ٹیکسٹ افیکٹ پر کام کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے ٹیکسٹ کو پنکچر یا مسامدار یا ٹیکسٹ ویدھ ہولز افیکٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے نئی فائل اوپن کرتے ہیں اور اس کا سائز ڈیفال فوڈی شپ سائز جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں ساتھ ڈیفال پانچ انچر موڈ اس کا ار جی بے اور اس کو کک کیا اور ڈبل کلک کیا اور لینس پر اٹ کو بھی ہم ڈبل کلک کر کے انفول کر لیتے ہیں یہاں سب سے پہلے ہم وہ ٹیکسٹ اپنا ٹائپ کریں گے جس پر میں پنکچر افیکٹ اپلائی کرنا ہے ٹیکسٹ ٹول کو کلک کیا اور جہاں پر کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ لیں موڈ ٹور سلیکٹ کیا شو بانڈنگ باکس کی اپشن آئی اس کو سلٹ کر کے شفٹ کی پریس کر کے اس کو کونے چھ پکڑ کے ڈریک کیا شفٹ کی چھوڑ دی اور ڈبل کلک کیا تاکہ وہ جو ہمارا سائز میں ہم نے جو تبدیل کیا وہ اوکی ہو جائے اور بعد میں شو بانڈنگ باکس کو آف کر دیا اب اس میں ہم نے کرنا ہے اس کو پہلے ہم کریں گے بلار فلٹر بلار اور گازین بلار جی وہ اس کو پہلے ریسٹرائز کرے گا تو چونکہ یہ اس ٹائم ٹیکسٹ فارمیٹ میں ہے اس پر وہ اپلائی نہیں ہو سکتا بلار کا اس کے لئے ہم اس کو اپجیکٹ بنانا پڑے گا ہم یہاں سے ریڈ کلک کر کے بھی اس کو ریسٹرائز کی اپشن اوکی کر سکتے ہیں ورنہ جیسے ہم کوئی ایسی اپشن ٹیکسٹ پر اپلائی کرتے ہیں جو کہ ریسٹرائز لیئر پر اپلائی ہوتی ہے تو وہ ہم سے پوچھے گا اس کو ریسٹرائز کر کے تو پھر اپشن اوکی کروں تو آپ اس کو اوکی کر دیں تھا کہ وہ اپلائی اس اوکی ہے اور اس کا چار ہے اس کو ہم چھے کر لیں اس کو اوکی کیا اور اس کو ہم کریں گے اس کو ایمیج اڈجسٹمنٹس اور لیولز اس کے لئے پہلے ہم اس کو نیچوالی لیئر کے ساتھ کلپ کیا اور کنٹرول ہی پرس کرنے پر یا کنٹرول ہی پرس کر لیں ورنہ اوپر یہ سمال بٹن اس کو اوپن کریں تو مرچ لنکڈ جو ہم نے لنک کیوئے ہیں اس نے مرچ کر دے اس نے مرچ کر کے ایک لیئر بنا دی اب ہم جائیں گے ایمیج ایڈجسٹمنٹس اور لیولز کنٹرول آل اس کی شوٹ کیا اب ہمارے پاس یہ گراف نظر ان لگ گیا اس کو رائٹ والا بٹن ہے اس کو لیفٹ کلک سے ہم تھوڑا لیفٹ کریں گے تو دیکھیں کہ جو آٹلائن تھی اس کی پہلے یہ اس طرح سے تھا اب اس کی جو اوپٹر پورشن ہے اس کا اندر کی طرف ہم نے تھوڑا موو کیا ہے تاکہ اس کے جو کنارے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک سپنا اور اس کو موکے کر دیا اب ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم نے جی اس پر ہم نے کرنا ہے اس کو ہم نے مسامدار یا پنکچر ایفیکٹ ایڈ کرنا ہے اس کے لئے فیلٹر پکسلیٹ اور کلر آف ٹون سب سے اوپر اس میں ہم پانچ یا چھے ویلیوز منیمم اس میں چار ہو سکتی ہے اس میں ہم پانچ یا چھے کر دیتے ہیں اور اس کو اوکے کیا اتنا زیادہ اس کا جو ہم نے ایفیکٹ اپلائی کرنا ہے پانچ یا چھے وہ اس کا ریڈیس کا سائز تھا میکسیمم یہ جو درمیان والے ہیں باہر کی طرف یہ چھوٹے تو جا رہے ہیں دائر ہیں اور اندر کی طرف بڑھے ہیں یہ سب سے بڑھے دائر ہیں سانٹر والے ان کا سائز تھا ہم نے جو دیا چھے پکسل اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے نمودار ہو گیا کہ ہم اس کو بات سانے پڑھ سکتے ہیں اس کم دائروں کا جو سائز ہے وہ کم یا زیادہ کر کے اس طرح سے اس کو ایفیکٹ کو لائیں تاکہ ہمیں ٹیکس پڑھنے میں دیکھت نہ ہو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ڈبل کلک کیا تاکہ یہ جو بیگرین لیئر ہے یہ ٹائم لوگ ہے اس کے نیچے کے لئے ریڈ نہیں کر سکتے ہم اس کا نام کچھ بھی رکھیں اگر نہیں رکھیں گے تو لیئر زیرو کے نام سے اس کا نام آگیا اس کو کک کیا اور وہ لوگ ختم ہو گیا اب جب ہم کوئی بھی نئی لئے ریڈ کریں گے اس کو ہم ڈرائی کر کے اس کے نیچے لاسکتے ہیں اس میں ہم کوئی بھی دار کلر لائٹ کر لیں کوئی بھی اکی کیا اور آلٹ ڈیلیٹ پریس کر کے ہم نے نیچ والی لئے میں وہ کلر فیل کر دیا اب اوپر والی لئے اس میں اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور ریکٹینگولر مارکی ٹول کو سیلیکٹ کیا اور اس کو ہم اپسائیڈوں سے ڈیلیٹ کرنے لگے ہیں یہ پورچن اس کا سیلیکٹ کیا اس کے علاوہ جو سیلیکشن کے باہر والا آئریا اب ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سیلیکٹ میں جا کر انورس کرتے ہیں شیفٹ کنٹرول آئیس کی شوٹ کیا انورس کیا تو جتری میں سیلیکشن کی تھی اس نے اس کو چھوڑ کر باقی ایریا کو سیلیکٹ کر لیا کی بورڈ سے ڈیلیٹ پریس کیا یہاں پر کلک کیا سیلیکشن ختم یہ ایریا ہمارے پاس آگیا اب ہم اس میں سے جو یہ وائٹ والا پورچن ہے یہ میں چاہیئے بلیک والا نہیں چاہیئے تو ہم کیا کریں گے کہ ماجیک وان ٹول سے اس کو وائٹ والے پورچن کو سیلیکٹ کر کے سیلیکٹ انورس اور ڈیلیٹ پریس کر دیا اور یہ مارکٹ ٹول اور کلک کیا تو وہ ہماری جو سیلیکشن تھی وہ کلیر ہو گئی اور ہمارا جو افیکٹ تھا وہ ہمارے سامنے آگیا اب ہم نے بس اس میں یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم بیویلن ام بوز اس میں ہلکہ سم ایڈ کرتے ہیں بلکہ اس سے پہلے ہم کہہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک نئی لیئر ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پر بلیک بٹن کو کلک کیا کلرز والے جو ہیں یہ بلیک انڈ وائٹ ان کو کلک کرنے سے ڈیفالٹ سیٹنگ یہاں پر کلرز کی آگئی اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس نئی لیئر پر ہم کریں گے جی کلاوڈز کا ٹیکچچر ایڈ فیلٹر رینڈر کلاوڈز ان کو آپ کنٹرول ایپ سے ان کی مختلف سیٹنگ جاتی رہیں گے جو ہمیں مناسب کنٹراس ملا گئے اس کو اوکے کر کے اسی کو ہم رکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ گروپ بنانا ہے تو ایمیج میں جا کر بلکہ اس کو ہم تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں اس کو فیلٹر رینڈر اور اس میں آخر میں ان کو اوپن کیا اور اس کو ہم تھوڑا سا لائٹ اس میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پر بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ کسی سیٹنگ کو نہ چھڑیں یہاں پر جو ٹیکچر چینل ہے اس میں آپ نن کی بجائے کیونکہ نن سے یہ بلکل پلین رہتا ہے لیکن اگر اس میں ہم کوئی اس کے علاوہ ریڈ گرین بلو کچھ بھی سلٹ کریں گے تو وہ اس کا ٹیکچر والا یہ لک آئے گی جب ہم اس کو اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں گے پریو اس کا یہ دیکھیں اس سے فرق پڑ گیا اس کو جب اپلائی ہوگا تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا اور لائٹ کون رکھتے ہوئے اس کو اوکے کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے اس نے اس میں ٹیکچر ایڈ کر دیا جیسے کہ وہ کوئی پتھر کا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ گروپ کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو میٹر ہے وہ تو اس قسم کا ہے اس کو ہم کیسے اس کے ساتھ گروپ کریں گے اس لائر کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے لائر میں جا کر یہ کنٹرول جی شاٹ کیا ہے گروپ وید پریویس جو بھی نیچے والی لائر ہوگی اوپر والی لائر کو اس کے ساتھ گروپ کر دے گا گروپ وید پریویس اس کو کلک کیا اور آپ نے دیکھا کہ جو اوپر والا جو ہمارا پاس ٹیکچر تھا پتھروں کا یا چٹان کا وہ اس نے نیچے والی لائر کے ساتھ اس کو گروپ کر دیا اس کو ہم موو ٹور سے موو بھی کر سکتے ہیں اوپر والی لائر کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ جیسے ہم اس کو موو کرتے ہیں چونکہ اس کا جو ایریا تھا ہمارے ٹیکسٹ والے ایریا سے بڑا تھا لہذا اس کے اندر ہم اس کو موو کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو یہ کرنا ہے کہ ٹیکسٹ والی لائر کو سیلیکٹ کیا اور بیوائلہ نمبروز اب جب ہم بیوائلہ نمبروز اپلائی کریں گے تو ہمیں اس کا ریزلٹ زیادہ بہتر طور پر نظر آئے گا ڈروپ شیڈو اون کیا اور اس کا ڈروپ شیڈو جو ہے اس کو تھوڑا ہم کم کر لیتے ہیں اس کو ہم کر لیتے ہیں اس کو ہم کر لیتے ہیں تھری اس کو بھی تھری اور بیوائلہ نمبروز یہ میرے خیال سے ہمارا بیوائلہ نمبروز اس کو تھوڑا ہم بیوائلہ نمبروز جو ہے اس کا فائیو ہے اس کو ہم یہ میرے خیال سے فور یا تھری کر لیتے ہیں تھری کر لیتے ہیں اور اس کو ہم نے اوکے کر دیا اور ہمارا جو فیکٹ تھا وہ مکمل ہو گیا اب ہم بیکگرون کا کلر کوئی بھی چینج کر کے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہم نے چوہ لیئر کو سلیکٹ کیا اور کی بورڈ سے آل ڈولیٹ پرس کرنے پر بیکگرون میں وہ کلر لیڈ ہو گیا اور اوپر ہمارا جو اورجنل جو کام والی لیئر تھی وہ اسی طرح سے رہے اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے پلیٹ بنائی تھی اس میں کس طرح سے مسامدار یا پنکچر یا ہولز افیکٹ کو ایڈ کر کے ایک خوبصورت ہم نے ٹیکسٹ فارمٹ حاصل کر لیا امید ہے کہ یہ ٹیٹوریل آپ کے پسند آئے گا پھر ملتے ہیں ملتے ہیں